اس ویڈیو میں ہم ایک ڈائیلوگ کی مدد سے اپنی پسند کی چیزوں کے مطالق بات چیت کرنے کا طریقہ سکھیں گے ڈائیلوگ یعنی دو یا دو سے زیادہ لوگوں کے درمیان ہونے والی بات چیت تو اس ڈائیلوگ میں ہیرا اور سارا ایک دوسرے کو اپنی پسند کی چیزوں کے بارے میں بتا رہی ہیں چلیے مل کر پڑھنا شروع کرتے ہیں آئی لائک یعنی مجھے پسند ہے ہیرا آپ بھی پڑھئے گوڈ مارننگ سارا ہاو آر یو تو سب سے پہلے ہیرا نے سارا سے کیا کہا گوڈ مارننگ یعنی صبح بخیر ہاو آر یو یعنی تمہارا کیا حال ہے اور سارا نے جواب میں کہا آپ بھی پڑھئے آئی ایم فائن تھانک یو آئی میں آئیم ہوں فائن ٹھیک تھانک یو شکریہ آئی ایم فائن تھانک یو یعنی میں ٹھیک ہوں شکریہ ہیرا وات ڈو یو لائک ٹو ایٹ وات کیا دو یو تمہیں لائک پسند ٹو ایٹ کھانے میں وات ڈو یو لائک ٹو ایٹ تو ہیرا نے سارا سے پوچھا کہ تمہیں کھانے میں کیا پسند ہے اب دیکھتے ہیں سارا نے کیا جواب دیا سارا آئی لائک ٹو ایٹ گریپس آگے پڑھتے ہیں وات ڈو یو لائک ہیرا آئی مجھے لائک پسند ہے ٹو ایٹ کھانے میں گریپس یعنی انگور آئی لائک ٹو ایٹ گریپس یعنی مجھے کھانے میں انگور پسند ہے وات یعنی کیا دو یو تمہیں لائک پسند ہیرا وات ڈو یو لائک ہیرا یعنی تمہیں کیا پسند ہے ہیرا تو اب سارا نے ہیرا سے پوچھا کہ ہیرا کو کیا پسند ہے چلیے دیکھتے ہیں کہ ہیرا کو کیا کھانا پسند ہے ہیرا آئی لائک ٹو ایٹ آئیس کریم آئی مجھے لائک پسند ہے ٹو ایٹ کھانے میں آئیس کریم آئی لائک ٹو ایٹ آئیس کریم یعنی مجھے کھانے میں آئیس کریم پسند ہے یہ کس نے کہا ہیرا نے کہا چلیے اب آگے پڑھتے ہیں سارا ویر دو یو لائک ٹو گو آن سنڈے ویر کہاں ڈو یو تمہیں لائک پسند ہے ٹو گو جانا آن سنڈے یعنی اتوار کے دن ویر دو یو لائک ٹو گو آن سنڈے اب سارا نے ہیرا سے پوچھا تمہیں اتوار کو کہاں جانا پسند ہے تو ہیرا نے جواب دیا آئی لائک ٹو گو ٹو دہ زو آئی مجھے لائک پسند ہے ٹو گو جانا ٹو دہ زو چڑیا گھر کو آئی لائک ٹو گو ٹو دہ زو یعنی مجھے چڑیا گھر جانا پسند ہے سارا آئی لائک ٹو گو ٹو دہ پارک تو سارا نے کہا آئی مجھے لائک پسند ہے ٹو گو جانا ٹو دہ پارک یعنی پارک کو آئی لائک ٹو گو ٹو دہ پارک یعنی مجھے پارک جانا پسند ہے تو یہ تھا ایک ڈائی لائک جس میں ہرا اور سارا ایک دوسرے کو اپنی پسند کی کھانے کی چیزوں کا بھی بتا رہی تھی اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اتوار کے دن یعنی سنڈے کو انہیں کہاں جانا پسند ہے اس ڈائی لائک کی مدد سے آپ بھی یہ سیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کو بتانا ہو کہ آپ کو کیا کھانا پسند ہے تو آپ کیسے کہیں گے اسی طرح اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کو سنڈے کو کہاں جانا پسند ہے تو جس طرح ہرا اور سارا نے بتایا آپ بھی اپنی پسند کی جگہ کے مطالق بتا سکتے ہیں آپ نے اس جگہ کے نام سے پہلے صرف اتنا کہنا ہے اور پھر آپ نے اس جگہ کا نام بتانا ہے جیسے کہ اگر آپ کو میوزیم جانا پسند ہو تو آپ کہیں گے یعنی باقی کا جملہ وہی رہے گا صرف جگہ کے نام کی جگہ آپ اپنی پسند کی جگہ کا نام بتائیں گے اسی طرح اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کو کیا کھانا پسند ہے تو جواب میں آپ کہیں گے I like to eat اور پھر آپ اس چیز کا نام بتائیں گے جو آپ کو کھانا پسند ہے جیسے کہ اگر آپ کو میانگو یعنی آم پسند ہے تو آپ کیا کہیں گے I like to eat میانگوز گریپ کی جگہ آپ میانگوز کا لفظ استعمال کریں گے اسی طرح سے اگر آپ کو آئس کریم کی جگہ چوکلٹ پسند ہے تو آپ اس طرح سے کہیں گے I like to eat چوکلٹ اس ڈائلوگ کی مدد سے آپ سوال پوچھنے کا طریقہ بھی سیکھ سکتے ہیں اگر آپ نے کسی سے یہ پوچھنا ہو کہ انہیں کیا کھانا پسند ہے تو آپ کیسے کہیں گے What do you like to eat یعنی آپ کو کیا کھانا پسند ہے یا آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے اسی طرح اگر آپ نے کسی سے پوچھنا ہو کہ انہیں سنڈے کو کہاں جانا پسند ہے تو آپ کیسے پوچھیں گے اس بات کو انگلش میں اس طرح سے کہتے ہیں Where do you like to go on Sunday یعنی آپ کو اتوار کے دن کہاں جانا پسند ہے تو اب آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھے